اسلام علیکم میں ہوں عدین امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن آج ہم سپر سمیٹری کی بات کریں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر کئی ٹوئنز کی تصاویر دکھاروں تو آپ نے ان تصاویر کو یاد رکھنا ہے اور اس پریزنٹیشن کے آخر میں ہم ان تصاویر کی طرف دوبارہ جائیں گے کیونکہ سپر سمیٹری کا ٹوئنز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک لائب جہاں سپر سمیٹری پہ بہت زیادہ ریسرچ کی جاری ہے اسے سرن کہتے ہیں یورپین آرگنیزیشن فور نیوکلیو ریسرچ جو کہ واقعہ ہے فرانس اور سویٹزر لینڈ میں آپ یہاں پر ہیڈران کلائیڈر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ستائیس کلومیٹر کے سرکمفرنس پر بنا ہے اور اس کلائیڈر میں ہم مختلف قسم کے سب اٹومک پارٹیکلز کو آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان سے نکلنے والی ریڈیشنز اور پارٹیکلز کو انیلائز کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سن میں بہت زیادہ امپرویمنٹ ہو رہی ہے اور ہم اب جا رہے ہیں ہنڈرڈ کلومیٹر سرکمفرنس کے ایک اور ہیڈران کلائیڈر کی طرف جسے ایف سی سی کہتے ہیں پہلے ایل ایچ سی کہتے تھے اور اب ایف سی سی کہتے ہیں جو کہ مستقبل میں بنے گا اور اس سے ہمیں اور بھی کائنات اور یونیورس کے بارے میں پتا چلے گا لیکن یہاں پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے سپر سیمیٹری کی اور اس کی وجہ شورت ہے ہیگز بوزان کیونکہ یہاں پر ایسے تجربے کیے گئے تھے جس سے ہمیں ہیگز بوزان اور ہیگز فیلڈ کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن ملی تھی اور میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں پیٹر ہیگز جو اپنی زندگی میں چار جولائی دو ہزار بارہ میں ہیگز بوزان پارٹیکل کے ڈسکوری کے موقع پر بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد اب سن کیا کر رہا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس پریزنٹیشن میں ہمیں پچھلی صدی میں بیسوی صدی میں پتا ہے کہ ہم چیزوں کو میٹر کو انیلائز کرنے کے لیے پریادک ٹیبل کا سہارا لیتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ میٹر کن کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور ہمیں پتا کہ ایک سو اٹھارا مختلف ایسے ایلیمنٹ ہے جو کہ پریادک ٹیبل میں اس وقت موجود ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ میٹر ان پریادک ٹیبل کی ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے لیکن پھر جیسے جیسے انسان نے ترقی کی تو ہمیں پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا میٹر کا پارٹیکل ہے اور پھر آہستہ آہستہ الیکٹرون ڈسکور ہوا جب الیکٹرون ڈسکور ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ سب اٹومک پارٹیکلز بھی ہیں نیوکلز میں نیوٹرون اور پروٹون بھی ہیں اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ نیوٹرون اور پروٹون ایک اور سب اٹومک پارٹیکلز سے مل کر بنتے ہیں جسے کواک کہا جاتا ہے اگر آپ پروٹون اور نیوٹرون کی بات کریں تو اس میں صرف دو قسم کے کواکز یوز ہوتے ہیں اپ کواک اور ڈاؤن کواک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپ کواک ڈاؤن کواک اور الیکٹرون یہ تین ایسے سب اٹومک پارٹیکل ہیں جس سے مل کر ہماری کائنات کا سارا میٹر بنتا ہے ہر چیز جو یونیورس میں اس وقت ہمیں نظر آتی ہے وہ ان تین سب اٹومک پارٹیکل سے مل کر بنتی ہے لیکن جب ہم ان چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف جنریشن کے فرمیونز موجود ہیں یہ تمام فرمیونز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپ کواک ڈاؤن کواک پھر الیکٹرون ہے اور پھر ہمارے پاس نیوٹرینوز ہے جن پر میں ایک ویڈیو مکمل بنا چکا ہوں اور یہ پورا سٹینڈر ٹیبل ہے سٹینڈر موڈل ہے اور اس سٹینڈر موڈل پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تفصیلی ہمارے پاس یہ فرس جنریشن ہے اور اس فرس جنریشن میں اگر آپ صرف ان دو کواکس کو لیں اور الیکٹرون کو دیں تو آپ پوری کائنات کا میٹر بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سیکنڈ جنریشن سیکنڈ جنریشن میں پھر ہمارے پاس مختلف کواکس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینڈ جنریشن ہے ہمارے پاس پھر ہمارے پاس نیو آن ہے پھر ہمارے پاس نیوٹرینو ہے اور پھر ہمارے پاس تھرڈ جنریشن آ جاتی ہے اور تھرڈ جنریشن میں جیسے جیسے ہم رائٹ سائیڈ پر جاتے ہیں تو کوارکس کی میس بڑھتے جاتے ہیں اور یہ انسٹیبل ہوتے ہیں تو سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن انسٹیبل ہیں جبکہ فرس جنریشن سٹیبل ہے اس لیے ہمیں کائنات پر یہ نظر آتی ہے اسی طریقے سے جب ہم لیپٹونز میں یعنی الیکٹرونز میں اور نیٹرینوز میں اس طرف موو کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بھی میسز نظر آتے ہیں میس بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہکس بوزون پارٹیکل ہے تو اس پارٹیکل سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چیزوں کو میس کیسے ملتا ہے ہکس فیلڈ جنریشن ہوتی ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو میس یہ پارٹیکل دیتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس فورس کیریر پارٹیکلز ہیں جس میں ہمارے پاس وزی بوزون ہیں گلو آن ہیں ہمارے پاس فوٹونز ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ فورس کیریرز ہیں جب یہ فورس کیریرز ایکسچینج ہوتے ہیں فرمیونز کے بیچ میں تو ہمیں فورس کا احساس ہوتا ہے جس پر میں مکمل ویڈیو بنا چکا تو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینڈرڈ موڈل ایک مرد پھر میں نے آپ کو دکھا ہے الیمنٹری پارٹیکلز کا جس میں ہمارے پاس کواکس ہیں اوپر نیچے لیپٹونز ہیں اور ان سب کو ہم فرمیونز کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ فورس کیریئر کو دیکھیں تو ہمارے پاس بوزونز ہیں مختلف گلو آن ہے ہگز بوزون ہے فوٹون ہے اور زی اور ڈبلیو بوزون ہے تو یہ جو فورس کیریئر ہیں اس میں اگر ہم گریوٹی کو دیکھیں تو ہمیں گریوٹی کے بارے میں ابھی بہت زیادہ مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہے لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ گریوٹی ایک بہت ویک فورس ہے اور یہ فورس کس فورس کیریئر کے ایکسچینج کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے یہ جاننا بھی باقی ہے ویک فورس آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کارکس اور لیپٹون ہیں اور اس میں کیریئر آپ کو نظر آرہا ہے و اور زی بوزونز ہیں پھر اسی طریقے سے الیکٹرومیگنیٹک فورس اس سے زیادہ طاقتور ہے یہ فورٹون ان کے فورس کیریئر ہیں اور آپ کو جو پارٹیکلز نظر آرہے ہیں وہ کارکس اور اس کے علاوہ و اور مختلف قسم کے لیپٹونز ہیں پھر ہمارے پاس سٹرانگ فورس ہے جو کہ گلو آن جب ایکسچینج ہوتے تو ہمارے پاس سٹرانگ فورس پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ نیوٹرون اور پروٹون کو اگٹھا رکھتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو یہ ایکٹ کرتی ہے کارکس پر اور گلو آن پر تو ہمارے پاس پورا ایک سٹینڈڈ موڈل آپ کے پاس آگیا ہے اور سٹینڈڈ موڈل کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی اپنے ساتھ فیلڈ رکھتے ہیں تو کارک کے بھی فیلڈ ہے میون کے بھی فیلڈ ہے نیوٹرونوں کے بھی فیلڈ ہے اور یہ اپنی اپنی فیلڈ رکھتے ہیں رپلز کی طرح جس طرح لہرے ہوتی ہیں اس طریقے سے ہماری انرجی فیلڈ کو ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس موڈل سے اب ہم چلتے ہیں سپیس میں کیونکہ میں آپ کو سپیس میں انٹڈیوز کروانے جا رہا ہوں ڈارک میٹر سے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گریوٹیشنل لینزنگ کیا ہے اس پر پوری ویڈیو با ہم بنا چکا ہوں لیکن جب ہم زمین سے ہبر ٹیلیسکوپ سے دور کی گلیکسیز کو دیکھتے ہیں دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک فینامینا نظر آتا ہے جسے ہم گریوٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں تو میں نے اگر اس گلیکسی کو دیکھنا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور گلیکسی بھی ہے اور اس گلیکسی کا اس گلیکسی کے ساتھ مکس جو امیج آئے گا اسے گریوٹیشنل لینزنگ اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارے پر جتنی بھی لائنیں روشنی کی لائنیں یہاں سے آ رہی ہیں کرنے آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر بہت بڑا میٹر کا ایک جائنٹ موجود ہے وہ گلیکسی بھی ہو سکتی ہے وہ بلیک ہول بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں پر سپیس ٹائم وارپ ہو جاتی ہے بینڈ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لائٹ بھی بینڈ ہو رہی ہے تو ہمیں مختلف قسم کی لینزنگ محسوس ہوتی ہے مثلا آپ ایک ڈسٹنس گلیکسی کو دیکھنا چاہتے ہیں ریڈ کلر کی گلیکسی آپ سے دور جا رہی ہے اور بیچ میں ہمارے پاس ایک اور بہت بڑی ہیوی باڈی ہے وہ بلیک ہول بھی ہو سکتا ہے وہ گلیکسی بھی ہو سکتی ہے تو جب ہم زمین سے اس کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو امیج آئے گا اس میں بیچ میں یہ قریب والی گلیکسی ہوگی اور آپ کو سائٹ پر دوسری گلیکسی کے شیڈ بھی نظر آئیں گے تو اسے کہتے ہیں لینزنگ ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیچ والی گلیکسی نے سپیس اور ٹائم کو واب کیا اس وجہ سے آپ کی روشنی بینڈ ہوتی ہوئی آپ کو فیل ہوئی اور اس وجہ سے آپ کے پاس اوپر اور نیچے یہاں پر لینزنگ نظر آ رہی ہے تو جب ہم دیپ فیلڈ کو دیکھتے ہیں جو ہم نے حبل ٹیلیسکوپ سے لی تو اس ایک ایمیج میں آپ کو بلینز آف گلیکسیز نظر آ رہی ہے لیکن ان گلیکسیز کو دیکھے تو ان میں کچھ گلیکسیز بہت چمکتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن کچھ گلیکسیز آپ کو بلکل چمکتی نظر نہیں آئیں گی ہلکے ہلکے روشنی کے دھبے نظر آئیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سائنس دانوں نے یہ بتائی کہ اس پوری تصویر میں جتنا میٹر ہونا چاہیے تھا جب ہم نے روشنی سے اسے کیلکولیٹ کی تو وہ بہت زیادہ کم تھا یعنی میٹر بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا روشنی کے لحاظ سے لیکن ہمیں نظر کم آ رہا تھا تو ہم نے ایک ہائپوثیٹیکل میٹیریل کو انٹریڈیوز کی اپنے موڈل میں جسے ڈارک میٹر کہا جاتا ہے اور جب ہم ڈارک میٹر دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو نیلے رنگ کے دھوئے سے ڈارک میٹر کو دکھایا لیکن ڈارک میٹر کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں جہاں ڈارک میٹر ہے وہاں ان گلیکسیز کے شیڈوز میں ہمیں لینزنگ نظر آ رہی ہے ان کی جو آنے والی روشنی ہے ان میں ہمیں گریویٹیشنل لینزنگ محسوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ڈارک میٹر ہے کیونکہ یہ لائٹ کو بینڈ کرتا ہے اور کس طریقے سے بینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے گرد سپیس اور ٹائم بینڈ ہو رہے ہوتے ہیں ایک اور وجہ ڈارک میٹر کو محسوس کرنے کا ہے کہ ہم جب بھی گلیکسیز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نے ان کی جو روشنیل سپیڈ میئر کی اس پر بھی میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بہت زیادہ تھی اور جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں ماتھی میڈک سے ان کی روشنیل سپیڈ وہ بہت کم نظر آتی ہے تو اتنا فرق کیوں ہے اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس ہر گلیکسی کے پاس ہیڈن میٹر موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کی میئر روشنیل ویلوسٹی یا سپیڈ بہت زیادہ آ رہی ہے اور وہ ڈارک میٹر ہے جسے ہم سنس نہیں کر سکتے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم جب سیمولیشنز کرتے ہیں لیب میں مختلف قسم کے سوفٹر بناتے ہیں سپر کمپیوٹر پر انیمیشنز بناتے ہیں تو اس میں بھی جب تک ہم ڈارک میٹر انٹڈیوز نہیں کراتے ہمارے پاس آج کی کائنات کی پوری تصویر نہیں آتی جس طریقے سے ہماری کائنات ایوال ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم پورے طریقے سے موڈل کر نہیں پاتے اگر ہم ڈارک میٹر کو بیچ میں انٹڈیوز نہیں کراتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لگتا ایسا ہے کہ شاید ڈارک میٹر ایگزسٹ کرتا ہے اور ڈارک میٹر 27% ہے یونیورس کا جبکہ ڈارک انرجی 68% ہے اور صرف وہ میٹر جو ہمیں نظر آتا ہے جو کہ پلینٹ کی سورج میں ہے سورج ستاروں کی سورت میں ہے دھوئے کی سورت میں ہے وہ صرف کائنات کا پانچ فیصد ہے اور اس پورے میٹر کو ہم جب لے کے آتے ہیں الیمنٹری پارٹیکلز میں تو وہاں پر ہم نے ایک سٹینڈڈ موڈل بنا لی ہے اور وہاں پر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس پورے میٹر کو ہم لیپٹونز اور فورس کیریئرز میں یا آپ کہہ لیں کہ فرمیونز اور فورس کیریئرز میں بیان کر سکتے ہیں لیکن سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ سٹینڈڈ موڈل ابھی کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ اس کا بالکل ایک اکس جسے سپر سیمیٹرک پارٹنر کہا جاتا ہے وہ موجود ہے ہر کوارک کا اپنا ایک ایمیج بھی موجود ہے اور اس ایمیج کی اس پارٹیکل کی کچھ خصوصیات ہیں اسی طریقے سے فورس کیریئر بھی موجود ہیں جو کہ ایگزسٹنگ فورسز سے ڈیفرنٹ بیہیو کر سکتی ہیں تو اس پورے موڈل کو اگر آپ نے یہاں پر کوارک نام رکھا ہوا ہے تو یہاں پر اس کا نام ہوگا سکوارکس ایس لگا دیتے ہیں اگر لیپٹون ہے تو یہاں پر آپ کے پاس سلیپٹونز ہوں گا اسی طریقے سے گلو آن کو آپ نے گلو اینو کہہ دیا فوٹون کو فوٹینو کہہ دیا تو آپ اس طریقے سے پورا الگ موڈل آپ نے بنا لیا ہے اور اسے سپر سیمیٹرک پارٹنر کہا جاتا ہے کیونکہ بلکل اسی طرح سیمیٹرک ہے جس طریقے سے ہم سیمیٹری میں دیکھ چکے ہیں ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے سیمیٹرک کی تو سیمیٹرک میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بلکل میرر ایمیج اس کا آ رہا ہے لیکن ان پارٹیکلز کی کچھ خصوصی اتار وہ یہ ہے کہ یہ نیوٹرل پارٹیکلز ہیں ان پر کسی قسم کا چارج نہیں ہے اور یہ میٹر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں نہ یہ روشنی کو ایبزورب کرتے ہیں نہ یہ روشنی کو ایمیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کو ہم جج نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لئے بہت مشکل ہیں سٹیبل پارٹیکلز ہیں لیکن میٹر کے ساتھ ویک انٹریکشن ہونے کی وجہ سے ہم ان کو جج نہیں کر سکتے ہیں اور اس لیے یہ بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہیں ڈارک میٹر کے تو ہمیں یہ لگتا ہے کیونکہ سٹینڈرڈ موڈل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ڈارک میٹر کو بنا سکے ادر ویس اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر چکے ہوتے نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیوٹن نے گریوٹی کو ڈسکور کیا تو گریوٹی اپنی مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آئی کبھی وہ نیچے گرتے ہوئے سیب کی شکل میں نظر آئی کبھی چاند جو کہ زمین کے گٹ گھومتا تھا اس کی شکل میں نظر آئی راکٹ میں ہمیں گریوٹی نظر آتی ہے تو ان تمام مختلف شکلوں کو ہم ایک فورسے بیان کر سکتے ہیں اور وہ ہے فورس آف گریوٹی یا گریوٹیشنل فورس اسی طریقے سے الیکٹرومیگنیٹکس کو دیکھیں تو آپ کو بجلی میں بھی تھنڈر سٹوم میں نظر آئے گی آپ کو روشنی میں بھی نظر آئے گی آپ کو میگنیٹس میں بھی نظر آئے گی اب یہ مختلف فنومناز ہیں لیکن ان کے پیچھے میکسول کی ایکویشنز ہیں اور الیکٹرومیگنیٹیزم کی فورس ہیں جو کہ کار فرمائے تو شکلیں مختلف ہیں لیکن پیچھے فورس ایک ہے اسی وجہ سے سائنستان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی فنڈامینٹل فورسز چار نظر آتی ہیں یہاں پر ہم نے تین فورسز لی ہیں کیونکہ گریوٹی کو ابھی ہم سٹینڈر مڈ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکے تو ان کو ہائی انرجی کی طرف اگر ہم لے کر جائیں تو یہ کٹھی ہونی چاہیے یہ ایک فورس بننی چاہیے ان کی یونیفیکیشن ہونی چاہیے در حقیقت یہ ایک ہی فورس ہے جس کے مختلف فلیورز ہمیں مر رہے ہیں لیکن جب ہم نے یہی کام سن میں کیا اور ہائی انرجی پر ان فورسز کو دیکھا تو یہ فورسز سٹینڈرڈ موڈل میں کٹھی نہیں ہونی تھی لیکن جب ہم نے سپر سمیٹری کا یوز کیا تو یہ ساری تینوں فورسز ایک جگہ پر کٹھی ہوگی اور ان کی یونیفیکیشن ہوگی اس کا مضب یہ ہے کہ ٹینڈرڈیس پاور فورٹین جی وی پر جو سے آگے یہ ایک فورس کے طور پر نظر آتی ہیں کیونکہ سائنستان یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہماری کائنات میں شاید ایک ہی فورس ہے جس کے مختلف ہمیں رنگ نظر آتے ہیں اور بگ بینک کے دوران بھی ایک فورس تھی تو اس لئے ان کا خیال ہے کہ سپر سمیٹری ایگزسٹ کرتی ہے سپر سمیٹری کو ایکسپریمنٹلی پروف کرنے کے لئے بہت سے ایکسپریمنٹ کیے جا رہے ہیں لیکن اس میں سن میں سب سے زیادہ ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں اور سپر سمیٹری کو سوسی بھی لکھتے ہیں اور ایٹلس میں مختلف ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں جس میں ہم پروٹونز کو لے کر ان کو 99.999999991 پرسنٹ آف سپیڈ آف لائٹ پر موو کرواتے ہیں اور پھر وہ آکر ٹکراتے ہیں تو اب وہ انرجی کی شکل کینیٹک انرجی کی شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں اور جب وہ بہت سپیڈ سے آکر ٹکراتے ہیں تو وہ مختلف پارٹیکلز جنریٹ کرتے ہیں یعنی ہم نے انرجی سے پارٹیکلز یا میس کو جنریٹ کیا ہے جو کہ ہمیں آئنسٹائن نے بتایا اور اس میں سے ہنڈرڈ آف پارٹیکلز نکز ہے جن کو ہم پھر بڑے بڑے کیمرہ لگا کر غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ڈکے کرتے ہیں اور پھر ہم چانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سپر سمیٹرک پارٹیکلز کونسے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک انڈریکٹ طریقہ بھی ہے اور وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے سن میں ہی LHC بھی ہے تو آپ کو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں کہ مختلف قسم کے آپ کے دیکٹرز ہیں سی ایم ایس ہے آپ کے باس ایلس ہے آپ کے باس ایٹرز ہے یہ کیمرہ ہے بڑے بڑے کیمرہ ہے جو کہ آٹومک پارٹیکلز کو دیکھ رہے ہیں لیکن LHC بھی ایک انڈریکٹ میٹھل استعمال کرتا ہے ان سپر سمیٹرک پارٹیکلز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بلکل ایسی جیسے ہم فوسلز کو دیکھتے ہیں ہم نشانوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے انسان ہو کے گئے ہیں تو اسی طریقے سے جب ہم سٹینڈرڈ موڈل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کوارک ہے اور یہ کوارک بی کوارک ہے بیوٹی کوارک ہے یہ کوارک بہت تیزی سے ڈیکے کرتا ہے اور ڈیکے کرتا ہے ویک فورس کے ذریعے اور تین اور پارٹیکلز کو سب آٹومک پارٹیکلز کو جنم دیتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اور سپر سمیٹری اگزیسٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو ڈیکے انگ فورس موجود ہے جو کہ اس کوارک کو ڈیکے کروائے گی لیکن اس کا ٹائم یا اس کا ریٹ یہ نہیں ہوگا جو نارمل سٹینڈرڈ موڈل کی فورس ویک فورس ڈیکے کرائے گی تو ہمارے پاس نیو فیزکس ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ فیڈ اگزیسٹ کرتی ہے وہ فورس اگزیسٹ کرتی ہے جو اس ویک فورس سے ڈیفرنٹ ہو جس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو اگر تو ایسی فورس اگزیسٹ نہیں کرتی تو پھر تو ہمارے پاس سٹینڈرڈ موڈل ہے اور اس کی تمام فورسز اگزیسٹ کرتی ہیں لیکن اگر کوئی اور فورس ہمیں مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور اس کے لیے ہم ایک آئیڈیا کا انتخاب کریں گے جسے لیپٹ آن یونیورسیلٹی کہا جاتا ہے یونیورسیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی فورسز اس وقت ہمارے سٹینڈرڈ موڈل میں اگزیسٹ کرتی ہیں وہ لیپٹ آنز کو ایک ہی طریقے سے اس سے انٹریکٹ کرتی ہیں اس کو اگر ڈیکے کرانا ہے تو اس کو ایک ہی ریٹ سے ڈیکے کراتی ہیں تو میرے پاس یہ لیپٹ آنز ہیں فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن تو جب یہ ڈیکے کریں گے تو ہمارے پاس جتنی بھی فورسز ہیں ان کو ایک ہی ریٹ سے ڈیکے کریں گی اس کو آسان طریقے سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیپٹ آن یونیورسیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بی کارک کے تو یہ دونوں ڈیکے کے ریٹس برابر ہوں گے یہ چیز ہم ایکسپیریمنٹ سے نکال چکے ہیں لیکن جب ہم نے یہی کام سن میں کیا تو ہمارے پاس ریزرٹس کچھ ڈیفرنٹ آئے ہمیں سٹینڈرڈ موڈل سے ڈیویشن ملی کیوں کیونکہ سٹینڈرڈ موڈل میں تو میون اور الیکٹرون کے ڈیکے جو کوک کے ڈیکے ہو رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ریٹس ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ہمیں لگا کہ میون کا ریٹ اور الیکٹرون کا ریٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سٹینڈرڈ موڈل میں یہ ون ہونا چاہیے تو یہ بیلنس ہونا چاہیے لیکن دوہزار چودہ میں جب ہم نے یہی کام کر کے سن میں دیکھا تو وہاں پر یہ بیلنس نہیں آیا اور ان دونوں کے ڈیکے کے ریٹ میں فرق تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ سیون فائیو کا فرق ہے یعنی پوائنٹ ٹو فائیو کا فرق ہے ہم نے کہ شاید ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہم نے دوبارہ دوہزار سترہ میں سن میں پھر دوبارہ یہی ڈیکے کروایا اور پھر جب میرمن لی ہمارے پاس پوائنٹ سکس ایٹ اور سات پلس مینس اس کی ٹولرنس دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیکے میں اور بھی زیادہ فرق آیا یہ ایک بڑی نئی چیز تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویک فورس کے علاوہ کوئی فورس ڈیکے کروا رہی ہے تو اس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن کے لیپٹون کیوں ہیں کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں لیکن سیکنڈ جنریشن کا میں پتا نہیں چلتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک نئی فورس مل جائے پانچ بھی فورس مل جائے جس کو آج تک ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سپر سمیٹری پروف کرنے کے لیے آسانی ہو جائے سپر سمیٹری ہم پروف کر لیں اور ایسے پارٹیکل اور اسی فورس کو دیکھ سکیں جو کہ اس دیکے میں ہمیں ہنٹ کر رہی ہیں موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے سٹینڈر موڈل کو ریوائز کرنا پڑے کہ اس سٹینڈر موڈل میں بھی اور چیزوں کی گنجائش ہیں یہ تمام پاسیبیلیٹیز ہیں جس میں ایک پاسیبیلیٹی یہ بھی ہے کہ یہ سپر سیمیٹری کو ثابت کر سکتا ہے لیکن آخری پاسیبیلیٹی یہ بھی ہے جس کے چانسز کم ہو گئے کیونکہ دو مرتبہ یہ شاید انسٹرومنٹ کا کوئی فالٹ ہے انسٹرومنٹیشن میں پرابلم ہے یا ہم اس ایکسپیریمنٹ میں کوئی چیز اوور لک کر رہے تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو تصویر سمجھ آ چکی ہوگی سپر سیمیٹری کی کس طریقے سے ہمارے سٹینڈر موڈل کے ساتھ ایک اور موڈل ہم پرسیو کر رہے ہے جو دارک میٹر کو ایکسپلین کرتا ہے وہ ہیکس بوزون کے بارے میں بہت سی پریڈکشن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈکے کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور ہم بہت جلدی امید رکھتے کہ ہم اس کو ڈسکور کر سکیں گے دختیں آن